وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادام اعتماد پیش ہونے کے بعد اب متحدہ قومی مومن کے ساتھ ممران اسمبلی فیصلہ کن حیثیت اختیار کر گئے ہیں جو یہ تیہ کریں گے کہ عمران خان اپنے حدے پر برقرار رہیں گے یا گھر چلے جائیں گی کپتان کی چار اتحادی جماعتوں میں سے بھلوچستان عوامی پارٹی ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے جبکہ قاف لیگ نے ان کا ساتھ دینے کے عوض پنجاب کی وزارت اعلی حاصل کر لی ہے قومی اسمبلی میں تیر نشستے رکھنے والی گرینڈ ڈیموکریٹک لائنز بھی عمران خان کے ساتھ ہے لیکن متحدہ قومی مومن نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا چنانچہ حزب اختلاف اور حکومت دونوں ہی ایمکی ایم کو ساتھ ملانے کی کوشش میں مصروف ہیں اور ان کے مذاکرات جاری ہیں سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد پر کارروائی کے آغاز کے بعد حتمی مارکے کے لیے دونوں کی گنتی شروع ہے مسلم ڈیقاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے حکومت اور اپوزیشن کی حمایت کے فیصلوں کے بعد اب سیاسی دنگل کا تمام تر دار و مدار ایم کیوم پر ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں اپوزیشن کے پاس 168 نمبران ہے اور اگر اسے ایم کیوم کی حمایت حاصل ہو گئی تو تحریک ادم اعتماد کی حمایت میں 175 ووٹ پڑھنے کا امکان ہے یوں حزب اختلاف کو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے ووٹوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور وزیر آزم اپنی اکثریت کھو دیں گے اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک درجن سے زائد منحرف ارکان کی حمایت موجود ہے جن میں سے کئی ارکان کھول کر اپوزیشن کی حمایت میں سامنے آ چکے ہیں مگر سپریم کورٹ میں منحرف ارکان کی عارضی تاہیات ناہلی کی وضاحت کے لیے حکومتی ریفرنس زیر سماعت ہے جس کے باعث کئی منحرف ارکان خوف زدہ ہیں کہ کہیں بغاوت کے باعث ان کا سیاسی کریئر ہی ختم نہ ہو جائے ویسے بھی اگر یہ ممران اسمبلی عمران کے خلاف اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں استیفے دینے پڑیں گے اور نئے وزیر آزم کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے یہ لوگ ایوان میں موجود نہیں ہوں گے اس وجہ سے ایمکیو ایم کی حمایت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس پر فلور کراسنگ کا قانون لاغو نہیں ہوتا اپوزیشن اور حکومت دونوں سر توڑ کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ایمکیو ایم کی حمایت حاصل کر کے اپنی برطری کو حتمی کر لیا جائے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً روزانہ کی بنیاد پر حکومت اور اپوزیشن کے وفود ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقاتے کر رہے ہیں پیر کو بھی سینئر حکومتی وزراء کی ایک ٹیم نے ایم کیو ایم سے ملاقات کی اور دعویٰ کیا کہ باتچیت حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے حکومتی وفد نے وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی کی قیادت میں اسلام آباد میں متحدہ قومی مومنٹ کی قیادت سے ملاقات کی جس میں حکومت کی طرف سے پرویز خطت اسد عمر سید علی زیدی اور گورنر سیند عمران اسمائل جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے پارٹی سرورہ خالد مقبول شتیقی فروغ نسیم امین الحق خواجہ ازار الحسن آمیر خان وسیم اقتر جاوید حنیف اور صادق افتخار شامل تھے ملاقات میں شامل ایک حکومتی رہنمہ کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں ایم کیو ایم کو جہاں شہری سیند کے مسائل کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں وہیں ایک اور وزارت دینی کی پیشکش بھی کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ ایم کیو ایم ایک دو روز میں فیصلہ کر لے گی اور اپوزیشن کو نیا سرپرائز ملے گا پیر کی ملاقات بارے گفتگو کرتے ہوئے وسیم اقتر نے کہا کہ حکومت بار بار ہمارے پاس اپنا وفت تو بھیجواری ہے لیکن ہمارے مطالبات بارے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی جا رہی دوسری جانب وسیم اقتر نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایم کیو ایم کے معاملات کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور ان کی جانب سے متحدہ قومی مومن کے تمام مطالبات تصدیم کرنے کی یقین دہانی کروائی جا چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے تحریری معاہدہ کا مطالبہ کیا ہے جس پر کام جاری ہے ایم کیو ایم کے ایک اور رکن نے بتایا کہ مسلم نے قاف کو پنجاب کی وزارت عالی دے دی گئی ہے اور حکومت ایم کیو ایم کو بھی مزید وزارت دینے پر راضی ہے لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے ماضی میں بھی ایم کیو ایم سے وعدے کیے اور گیارہ سو ارب کی ترقیاتی پیکج کا اعلان بھی کیا لیکن وہ پیکج آج تک صرف کتابوں میں ہی ہے اپوزیشن کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے ایم کیو ایم کے رکن کا کہنا تھا کہ مسلم ڈیگ نون نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے شہری سندھ کے حوالے سے مطالبات پورے کرے گی لیکن انہیں جوائن کرنے کے حوالے سے ہم نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک عرصے سے عزیز آباد میں اپنا دفتر مانگ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کی بازیابی کی بات کر رہے ہیں آ کر اپوزیشن ہمیں یقین دہانی کراتی ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ہمارے مطالبات پورے کرے گی تو شاید کوئی بات بن سکے اس حوالے سے نون لیگ کے ایک سینئر رہنمہ کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ ساڑھے تین برس تک کی عمران حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود اپنے مطالبات تسلیم نہ کروا سکنے والی ایم کیو ایم اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا کر زیادہ فائدے میں رہے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا